بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی لو کاسٹ اور بہت ہی جلدی سے بن جانے والا ڈینر آپ اسے لنچ یا ڈینر کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں جب بہت ہی کم انگریڈنٹس آپ کے پاس ہوں تو آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی یہ بن جاتی ہے ریسپی اور بہت ہی مزدار بنتی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کوٹر کپ آئل لیا ہے آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ایک میڈیم سائز کا آلو ایٹ کریں گے اسے میں نے بالکل فائنلی سلائس کیا ہوا ہے اور کچھ پیسز آپ کو اس میں ٹرانسپیرنٹ سے بھی نظر آئیں گے جس طرح سے چپس ہم کٹتے ہیں اسے بالکل تھوڑا سا یہ تھک ہے تو اس طرح سے کٹ کر ہم اسے تھوڑی دیر فرائے کرنا ہے اور تین چار منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے بلکل تھوڑا سا ایک ٹی سپون جتنا اور اسے بھی مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ ادرک لیسن کی ایک اچھی جو اسمیل ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور آلو بھی تھوڑے تھوڑے کناروں سے گولڈن سے ہونے لگیں گے تو جب آلو کناروں سے گولڈن ہونے لگیں گے اس ٹائم پر ہم یہاں پر پیاز ایٹ کریں گے اس ریسپی میں پیاز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر تین میڈیم سائز کے پیاز کا استعمال کیا ہے جنہیں اگر آپ کپ سے دیکھیں تو دو کپ بھر کر ہو جائے گی ہے اسے میں نے سلائس کر لیا تھا اب ہم پیاز کو بھی فرائے کریں گے اور ہمیں اتنی دیر تک فرائے کرنا ہے اسے جب تک کہ یہ سافٹ نہ ہو جائے تین سے چار منٹ لگیں گے تقریباً اور پیاز سافٹ ہو جائے گی جب اس کے اندر پیاز تھوڑی سی سافٹ ہونے لگے گی تو ہم یہاں پر نمک ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر حضو زائے کا نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں پیاز کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی نمک ایٹ ہوگا ساتھی ہم یہاں پر ہری مرچے ایٹ کریں گے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر دیں میں نے چار پانچ تیز والی ہری مرچے ایٹ کی ہیں اس کے اندر سلائس کر کے اب ہم ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا پکا لیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم حلدی کا بھی استعمال کریں گے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور کلر آ جاتا ہے اس ریسپی میں تو میں تقریباً یہاں پر ون کوارٹر ٹی سپون کے قریب حلدی ایٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی ہم مکس کر کے ایک سے دو منٹ تک پکا لیں گے یہ ریسپی میں دو انڈوں کے لیے بنا رہی ہوں اور یہاں پر ہم دو انڈے لارچ سائز کے ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کم انگریڈنس کے ساتھ ہی بہت مزیدار بنتا ہے تو دو انڈے میں نے ایٹ کر دی ہیں شروع میں اسے ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑی دیر انتظار کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے پھر اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اس طرح کرنے سے جو انڈے ہیں ان کے چنگس بن جائیں گے اگر آپ اسے کنٹینورسلی مکس کرتے جائیں گے تو بہت زیادہ باریک ہو جائیں گے انڈے سے چنگی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے ہم اسے مکس کریں تو اس طرح سے اسے آپ اس وقت تک پکائیں جب تک کہ انڈے اچھی طرح سے پکنا جائیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ اسے چپاتی یا پراتھے کے ساتھ استعمال کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ